لیکن آگے فرمایا اللہ سبحانہ وتعانا فائدہ ساتھ اللہ شہر رو 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 فقر المشرقین آئیس وجدتوہم جب یہ چار مہینے گزر جائیں تو جہاں بھی مشرقوں کو باؤں وہاں قتل کرو یہی چیز رملے سمجھانی ہے اور اسی آیت کو لے لے کر کے جو عداء اسلام ہیں دشوران اسلام ہیں وہ لوگوں میں قرآن کریم کے حوالے سے اسلام کے حوالے سے غلط فہمیاں فائلات ہیں پھر رہے ہیں کہ قرآن تو مشرقوں کو قدل کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ جہاں پاور کو قدل کرنے کا حکم دے رہا ہے حالا کس کا پس منظر وہ سمجھتے ہوگے لیکن سمجھ کر کے وہ چھپاتے نہیں دراصلہ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے یہودیوں کا مصرانیوں کا کہ اسلام جو پہن دیزی کے ساتھ فائلہ چلا جا رہا ہے فرق پا رہا ہے وہ اس کی صدافت اس کی ہماریت کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں وہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں وسائل استعمال کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ان کے بزرگ اور ان کے تیر وہ دھرگ وہ فروغ حاصل نہیں ہو رہا ہے جو اسلام کو حاصل ہو رہا ہے اسی فروغ پر قدل لانے کے لیے اسی اسلام کی نشر و اشارت کو جوگنے کے لیے اس لوگوں کو بتمان کرنے کے لیے وہ تنفق کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام سے مشرموں کو قتل کرنے کا مدیہ آہ ہے لیکن میری بھائی اور دوستوں میری ماں اور بیڑوں اس کو اچھی دنے سے سمجھئے کہ ان مشرموں کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے معاہدہ اس طلح کو توڑ دیا تھا اور معاہدہ اس طلح میں شریک فبیلے خضا کے منخضا کے لوگوں کو جا جا کر کے راتوں میں لوگوں نے کچھ کرتے مارا تھا قتل کیا تھا اس معاہدے کو توڑا گیا تھا نہ کہ ہاں مشرموں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ آگے مرمایہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اگر قتل کرنے ہی نہ حکم ہوتا کہ جہاں پاؤ اس طرح کو قتل کرتا تو وہ انہوں نے مشرمین اصلا جا رہا تھا باہجی کو کہتا اس مہا کلام اللہ یہ اگر مشرموں میں سے وہ یہ آپ سے پناہ جائیں اس کو پناہ دیجئے یہاں تک کہ اللہ کے کلام کو مسئلے پھر اگر وہ چاہے تو اس کے ٹھکانے پر اس کو پہنچا دیجئے تو تو یہ کہاں گیا کہ اگر مشرموں میں سے کوئی پناہ چاہتا ہے تو پناہ دے دو یہاں تک کہ اللہ کا کلام سننے اگر وہ میں ٹھکانے پر جانے تو فائش مند ہے تو اس کو اس کے ٹھکانے پر پہنچا دیجئے آگے یہ ہوا کہ عام مشرموں کو پتا جانے کا بٹوں نہیں دیا گیا ہے صرف ان لوگوں کو جو لوگ حالت جگ میں خیمسل مہنوں کو حالت جگ میں ان لوگوں کو جھوپلا کر رہا تھا اور مہدہ مہدہ شکری کیا تھا ان کو پتا ہے سزا اللہ شمال مہنوں نے یہ فرمایا ہے مہدہ شکریہ